ملک بھر کے کسان جو ہیں وہ اپنے ایشوز کے اوپر اجتجاج بھی کرتے رہتے ہیں عوام میں بھی آتے ہیں میڈیا میں بھی آتے ہیں کسان اتحاد کے سربراہ خالد باٹ صاحب ہم ہاتھ مجید ہے خالد صاحب کیا ایشو ہیں ایشو کے کسانوں کے اور گورنمنٹ سے کس لیول پر آپ کی بات چیتی ہے ہمراہ شباہ صاحب سے بھی آپ کی ملاقات آج ہماری سی ایم پنجاب سے میٹنگ ہوئی ہم نے اپنے ایشو جیسے خات جو ہے وہ ایک تو مل نہیں رہی دوسری اس کا پانچ سے چھ سو رپے ریٹ بڑھ گیا ہے بجلی کا بیل جو ہے ہمارے ٹیوگل کے وہ اتنے بڑھ گئے ہیں کہ ہم جو ہے نافور نہیں کر سکتے پانی کا جو پہلے جو ہماری پانی کی شاٹیج تھی وہ اتنی تھی کہ ہم کارٹن کی ٹیم پر فصل کاشت نہیں کر سکے تو ابھی جو انڈیا سے ٹریڈ انہوں نے شروع کیا ہے جس سے ہماری جو کارٹن کا ریٹ ہے وہ گرتا جا رہا ہے کیونکہ انہوں نے باہر سے کارٹن مگوانا شروع کر دی ہے ہم گورنمنٹ آپ پاکستان اور سبائی گورنمنٹ سے روکیسٹ کرتے ہیں کہ جب تک کارٹن ہماری خریدی نہ جائے اگر آپ کو کمی محسوس ہوتی ہے تو اب تب آپ باہر سے مگوائیں ورنہ آپ ہماری کارٹن جو ہے پہلے خریدی ہیں اور بعد میں اس کو باہر سے ایکسپورٹ کریں اچھا آپ گورنمنٹ جو ہے آپ کی کارٹن نکھ لیتے باہر سے مگوانا لے تو پھر آپ کا کیا لاحی حمل ہے نہیں انشاءاللہ ہم بائیس یا تئیس کے بعد ہم اپنا اتجاج کا لاحی حمل کریں گے لاحلان کریں گے اور پورے پاکستان سے بلوچستان سے سندھ سے کیپیکے سے اور پنجاب سے ہم سارے کسان انشاءاللہ اس دفعہ اس پاور سے آئیں گے کہ ہم اپنے مطالبات منائے بغیر نہیں جائیں گے تو مطالبات یہی ہے کہ کسانوں کو کھات سستی ملے بجلی ملے پانی ملے بیج ملے ہمارے ہاں بیج والوں کی اپنی مافیا ہے اس کو کوئی چیک کرنے والا نہیں ہے کوئی میک میں ایسا نہیں کہ بیج چیک کریں ہمیں سال بعد پتا چلتا ہے یہ بیج دو نمبر تھا اس وقت تک ہم لاکھوں روپے نقصان کر جاتے ہیں آج بھی ہم نے چیف سیکٹری اور سیم کو کہا کہ جس طرح آپ نے کھات کو اپنے سسٹم میں لائے اس طرح بیج کے جو ڈیلر ہیں ان کو بھی آپ سسٹم میں لائیں اور آپ چیک کریں کہ یہ جو بیج ہمیں دے رہے ہیں یہ صحیح ہے یہ غلط ہے کسان کو ایک سال بعد پتا چلتا ہے جب اس کی فصل اور سارے خرچہ لگا کے وہ تباہ ہو جاتا ہے کسان جب تباہ ہو جاتا ہے تب پتا چلتا ہے کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہو گیا فراڈ ہو گیا کسانوں کی حالت ازار کو حکومت کیا اقضامات کرے گی کیا رنید دے گی دیکھتے ہیں